بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری کتاب کا باب دعوم ایمانیات و عبادات اس کے پہلے حصے کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے فرشتوں پر ایمان آج کے اس لیکچر میں ہم اس سبق کی مشکل کریں گے تو آئیے چلتے ہیں مشک کی جانب سوال نمبر ایک درست لفظ لگا کر خالی جگہیں پر کریں الف فرشتے اللہ تعالیٰ کی ڈیش مخلوق ہیں جی ہاں نوری مخلوق ہیں بے فرشتے کبھی ڈیش نہیں کرتے جواب دیجئے جی ہاں جواب درست ہے غلطی نہیں کرتے جیم فرشتوں کی تعداد بہت ڈیش ہے آپ کا جواب درست ہے بہت زیادہ ہے دال حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے ڈیش ہیں جی ہاں سردار ہیں سوال نمبر دو سبق کے مطابق درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں الف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا ایک مٹی سے دو نور سے تین پانی سے چار آگ سے جی ہاں آپ کا جواب بلکل درست ہے یعنی نور سے بے مشہور فرشتوں کی تعداد ہے ایک پہلی آپشن ہے چار دوسری آپشن ہے پانچ تیسری آپشن ہے چھے اور چوتھی آپشن ہے سات جی ہاں جواب بلکل درست ہے یعنی چار جی قیامت کے دن سور پھونکیں گے ایک حضرت جبریل علیہ السلام دو حضرت اسرائیل علیہ السلام تین حضرت اسرافیل علیہ السلام چار حضرت میکائل علیہ السلام جی ہاں جواب بلکل درست ہے یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام دال اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانداروں کی جان نکالتے ہیں ایک حضرت میکائل علیہ السلام دو حضرت عزرائیل علیہ السلام تین حضرت جبریل علیہ السلام چار حضرت اسرافیل علیہ السلام جی ہاں آپ کا جواب تو ٹھیک ہے یعنی حضرتِ عزرائیل علیہ السلام سوال نمبر تین مندرجہ زیل سوالات کے جوابات لکھیں علف اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس سے پیدا فرمایا جواب فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا فرمایا ہے بے چار مشہور فرشتوں کے نام لکھے جواب چار مشہور فرشتوں کے نام یہ ہیں ایک حضرتِ جبریل علیہ السلام دو حضرتِ اسرافیل علیہ السلام تین حضرتِ میکائیل علیہ السلام چار حضرتِ عزرائیل علیہ السلام جیم تمام فرشتوں کے سردار کون ہیں جواب حضرتِ جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں انہیں روح الامین بھی کہا جاتا ہے سوال نمبر چار کالم علیف کو کالم بے سے ملائیں کالم علیف کی پہلی لائن کو کالم بے کی دوسری لائن سے ملائیں گے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں کالم علیف کی دوسری لائن کو کالم بے کی چوتھی لائن سے ملائیں گے حضرتِ جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام نبیوں اور رسولوں تک پہنچاتے تھے کالم علیف کی تیسری لائن کو کالم بے کی پہلی لائن سے ملائیں گے حضرتِ اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن سور پھوکیں گے کالم علیف کی چوتھی لائن کو کالم بے کی دوسری لائن سے ملائیں گے حضرتِ اسرافیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے جانداروں کی جان نکالتے ہیں پیارے بچوں امید ہے آج کا ویڈیو لیکچر آپ کو اچھا لگا ہوگا اور آپ نے یقیناً بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچر تک کے لیے اپنا خوب خیال رکھئے گا اپنے والدین اور اسادزہ کرام کا خوب خوب اعترام کیجئے گا پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم